بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سیدی الانبیاء والمرسلین وعلى آله واسحابه اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہا الذین آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسا ان يكونوا خیرا لهم ولا نساء من نساء عسا ان يكون خیرا منهم وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ لِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ صدق الله مولانا العظيم وعن أبي هريرة رضی اللہ تعالی عنه قال قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخزله ولا يكذبه ولا يحقره التقوى ها هنا ويشیر إلى صدره سلاس مرات ثم قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم بِحَسْبِمْ رِئِمْ مِنَ الشَّرِّ عَيْ يَكْذِبَ أَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمْ اَوْ كَمَا قَالَ عَلَيْهِ السَّلَاةُ وَالسَّلَامُ میرے محترم بزرگو اور دوستو اللہ تبارک و تعالی نے بے شمار مخلوقات میں انسانوں کو اشرف المخلوقات کے درجے پر فائز کیا ہے ہزاروں مخلوقات ہیں لیکن سب سے زیادہ معزز سب سے زیادہ قابل احترام سب سے زیادہ اعزاز کا حامل انسان کو بنایا آپ جانتے ہیں انسان کی تخلیق کا اور اس کی آفرینی شور پیدا کرنے کا نظام بتایا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے دست قدرت سے انسان کا پتلہ بنایا اور اپنی طرف سے اس کے اندر روح ڈالی اور پھر تمام ملائکہ کو انسانوں کے سامنے جھکنے کا ارے انسان تو ایک ہی تھے اس وقت حضرت آدم علی نبینا و علیہ السلام ان کے سامنے جھکنے کا اللہ تبارک و تعالی نے تمام فرستوں کو مقربین بارگاہ کو روح الامین حضرت جبریل کو سارے ملائکہ کو سارے فرستوں کو یہ حکم دے دیا کہ جاؤ اور آدم کے سامنے سجدہ کرو یہ اور بات ہے کہ وہ سجدہ کون سا تھا اس لیے کہ غیر اللہ کا سجدہ کرنے کی اجازت نہیں ہے اس کا ایک جواب یہ بھی ہے کہ وہ تو اللہ کے حکم کا سجدہ تھا وہ آدم کا سجدہ نہیں تھا اس کا ایک جواب یہ ہے کہ وہ سجدہ تحییہ تھا ایک سلام پیش کرنے کا سلوٹ مارنے کا انداز تھا اللہ تبارک و تعالی نے تمام فرستوں کو اس کا حکم دیا تھا تو انسانیت کا اعزاز انسانیت کے قد و قامت کو اللہ تبارک و تعالی نے فرستوں سے سجدہ کروا کر کے کتنا اونچا کتنا بلند کر دیا میرے دوستو ہم اور آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے تو اللہ تبارک و تعالی نے پھر اس انسان کو اس دنیا کے اندر ایک لمبی داستان کے بعد روح زمین پر بھیجا اپنی معرفت کے لیے اپنی عبادت کے لیے اپنی پوجہ اور پرستش کے لیے اللہ کے منشاہ کو اور اس کی مرضیات کو نافذ کرنے کے لیے نامرضیات سے اس دنیا کو پاک اور صاف کرنے کے لیے ہر شر سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اور ہر خیر کے اندر اقدام کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس انسانیت کو حضرت آدم کے توشت سے قیامت تک آنے والے انسانوں کو میرے محترم بزرگو اور دوستو اس امتحان حال کے اندر بھیجنے کا سلسلہ شروع کیا حضرت آدم آئے ان کی اولادیں ہوئی نسلم بعد نسلین انسانیت بڑھتی چلی گئی آج عربوں کی تعداد میں اس کائنات کے اندر اس روی زمین کے اوپر یہ انسانیت رہتی اور بستی ہے جب جب بھی اسے دین اور عقیدے کے لحاظ سے خطرات لاحق ہوئے اللہ تبارک و تعالی نے ان کی رہبری کے لیے ان کی رہنمائی کے لیے انہیں راہ راست پر لانے کے لیے انہیں بولا ہوا سبق یاد دلانے کے لیے صحیفوں کا کتابوں کا نزول اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اور ان کتابوں کو سمجھانے کے لیے ان کے اندر جو پیغام تھے اللہ کے انہیں انسانیت کے سامنے واضح کرنے کے لیے اللہ نے پیغمبروں کا سلسلہ بھی اس دنیا کے اندر اتارا اور انہوں نے آ کر کے انسانیت کو ہمیشہ اس کا بھولا ہوا سبق یاد دلاتی رہی ہے یہ دنیا لذتوں سے خواہشات سے میرے دوستو بھری پوری ہوں بہت ساری چیزیں ہیں ہمارے دل کے ارمان مچلتے ہیں ہماری خواہشات ہماری آرزویں اور امیدیں انہیں دیکھ کر کے للچانے لگتی ہیں کیا اس طرح سے ہم اگر زندگی کو اپنی منمانی طور پر گزارتے رہے کیا ہم اس امتحان حال میں جو پرچہ ہم کو سوپا گیا ہے کہ تم روح زمین پر اللہ کی خلافت اللہ کے احکام کو نافذ کرنے کے لئے اس دنیا کے اندر برپا کیے گئے ہو اللہ کی منشاہ کو پہچانو اسے سمجھو اسے سیکھو اسے پہو اور اسے اللہ کے بندوں میں نافذ کو جن برائیوں سے یہ دنیا بھر رہی ہے ان برائیوں سے پاک اور صاف کرنے کی کوشش کرو اور تمہارا کام ایک عالمی اور ایک دائمی طور پر ہونا چاہیے تمہارے دل کے اندر کوئی تنگی نہیں ہونا چاہیے تنگ نظر بن کر کے کم ظرف بن کر کے کبھی بھی بڑا کام میرے محترم بزرگو اور دوستو انقلابی شخصیات بھی کرنا چاہے تو نہیں کر سکتی ہیں تعصب سے چاہے وہ علاقائی تعصب ہو چاہے وہ برادری تعصب ہو چاہے وہ رنگ و نسل کا تعصب ہو چاہے وہ زبان اور کلچر کا تعصب ہو تعصبات سے بالا ترہ ہو کر کے تمام انسانیت کو میرے دوستو ایک آدم کی اولاد سمجھ کر کے ایک ماباپ سے پیدا ہونے والے انسان سمجھ کر کے اپنے آپ کو انہی میں کا ایک فرد بنا کر کے آپ پوری خیرخواہی کے جذبات سے لبریز ہو کر کے انسانیت کے بیچ میں کام کیجئے آج بھی آپ کے کام کو سیکھا جائے گا سنا جائے گا یہ انسان کی طبیعت ہے اللہ تبارک و تعالی نے اسے معزز بنایا ہے مکرم بنایا ہے تو اس کی طبیعت میں یہ بات رکھی ہے کہ وہ شریفانہ جذبات اور سلوک کا ہمیشہ ممنون کرم ہوتا ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس معاشرے کے اندر جس سماج کے اندر آنکھیں کھولی ہیں یا جس میں اپنی بچپن اور اپنی جوانی کی عمر بیتائی ہے یا جس طبقے کے اندر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعصت ہوئی ہے اور چالیس سال پر آپ کو رسالت اور نبوت کے منصف پر فائز کیا گیا ہے آپ وہ داستان اٹھا کر دیکھئے جو لوگ کل تک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جان چھڑکا کرتے تھے جیسے ہی آپ نے اعلائے کلمت اللہ کا نعرہ بلند کیا کہ توڑ دو تمام بطوں کو کرج کر کے نکال دو اپنے دل اور دماغ سے کہ کارساز اور مشکل کشہ اللہ کے سوا کوئی اور بن سکتا ہے لا الہ الا اللہ یا ایوہ الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون اے تمام انساموں اس کلمے کے اوپر آ جاؤ اسے اپنے دل اور دماغ میں بسالو زبان سے اسی کا ترانے گنگناؤ اور اپنے آزا سے اپنے جوارہ سے جو عامال تمہارے سادر ہو رہے ہیں وہ اب اسی کلمے کے تقاضے اور مطالبے انداز میں تمہارے عامال آنے چاہیے اللہ کا حکم ہے نماز پڑھنے کا نماز پڑھو روزہ رکھنے کا رمضان آجائے روزہ رکھو اللہ نے مال دیا ہے استطاعت دی ہے زکاة ادا کرو اللہ کے راستے میں مساجد میں مدارس میں یتیم پر بیواؤ پر اور آپ کے سامنے جو لوگ آ کر کے اپنا ہاتھ پھیلاتے ہیں اپنے دامن کو پسارتے ہیں آپ ان کے جھولیوں میں اللہ نے اگر نواز ہے تو اپنی طرف سے لینا لینا یہ جاری رکھو اللہ نے جن احکام کا حکم دیا ہے ان احکام پر عامل کرو جھوٹ مد بولو خیانت مد کرو ظلم مد کرو نفرت مد کرو بغض اور عناد کی دیوار انسانوں آپس پہ بد کھڑی کرو میرے محترم بزرگو اور دوستو جو شخص اس کلمے کو زبان سے پڑھ لیتا ہے دل سے اور جنان سے اس کی تصدیق کر لیتا ہے اور اپنے عامال سے اس کلمے کے تقاضوں اور مطالبوں کو برد کر دکھ لاتا ہے وہ بندہ اللہ تبارک تعالی کا پسندیدہ بن جاتا ہے حضور پاک علیہ صلی اللہ کے سامنے مسائل کھڑے کیا جاتے تھے مشکلات آتی تھی مشکلات سے گھبرا کر اپنے قدم کو کبھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ و اور شرقی اس دنیا کے اندر میرے دوستو ہر زمانے کے اندر لڑائی اور جنگ جاری ہے اور یہ سلسلہ قیامت تک چلتا رہے یہ امتحان حال ہے ہم آزمائش گاہ کے اندر ہیں ہمیں اپنے فرض کو پورا کرنا ہے کسی تنگ نظری اور کم ظرفی کا شکار ہوئے بغیر تمام انسانیت کی اصلاح ان کی فلاح ان کی بہبود یہ ہمارا تارگیت ہونا چاہیے جناد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر زمانے کے اندر یہی کام کیا تھا آپ کی پوری تیئی سالہ زندگی مکت المکرمہ کی تیرے سال کی زندگی دیکھ لی آپ کو یاد کیجئے میرے دوستو مسائب اور آلام کے پہار توڑے گئے آپ کو جلا وطنی کی زندگی اپنے ہی وطن میں رہ کر کے نظر بندی کی زندگی گزارنی پڑی اپنے صحابہ کو حجرت حابشہ کی اجازت دینی پڑی پھر ایک وقت آیا کہ مدینہ المنورہ کی طرف جلا وطن ہو گئے صحابہ اکرام بھی اور اللہ کا حکم آیا تو خود جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے بھی اپنے وطن کو چھوڑ کر کے مدینہ المنورہ کو اپنا محبوب ترین وطن بنایا اور اس کے لئے آپ نے دعائیں بھی کی یہ مشکلات کم ہیں کہنے کے لئے تو سرسری طور پر ایک منت میں ساری بات نے کہہ دی گئی لیکن ذرا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے سوچو ان حالات سے اگر کسی کو گزر نہ پڑتا ہے تو کس کس مسئیبت کا مشکلات کا اسے سامنا کرنا پڑتا ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ کر لیا لیکن تنگ نظری کی شکایت کبھی آپ صلی اللہ علیہ و سلم نے تنگ نظر ہو کر کے کم ذرفی کا لبادہ اوڑ کر کے کبھی بھی آپ نے کہا پوری انسانیت آپ تو رحمت للعالم بن کر کے اس دنیا کے اندر تشریف لائے تھے ہر وقت آپ کو بس ایک ہی فکر ستائے رکھتی تھی کہ کس طرح انسانیت کا جو قافلہ جہنم کی طرف بڑی تیز رفتاری کے ساتھ رما دوا ہے اسے روک کر کے جنت کی شاہراہ کے اوپر اسے منزل مقصود کے اوپر لگایا جائے یہی فکر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کی ہمیشہ رہتی تھی اور آپ نے کبھی خود پسندی کا اظہار نہیں کیا کبھی انانیت کا اظہار آپ نے نہیں کیا آپ متوازے تھے آپ منکسر المزاج تھے آپ حلم اور بردباری کو میرے دوست تو ہمیشہ اپنے دل اور دماغ کے اندر رچا بسا کر کے رکھتے تھے آپ کسی کی فضول گوئی کا جواب فضول گوئی سے نہیں دیتے تھے آپ حکمت کی نصیحت کی معذت کی باتیں کیا کرتے تھے آپ تقوی پر حزگاری کی زندگی پر لوگوں کو ڈالنے کے لیے اس دنیا کے اندر تشریف لائے تھے یہ تقوی کیا چیز ہے ارے صرف یہ تقوی اگر انسانوں کے دل میں اللہ کی خشیت اس کی پکر کا احساس اپنے دل کے اندر پیدا ہو جائے تو ہمارے یہ جو آزا اور جوارے ہیں کسی برائی کی طرف کبھی آگے نہیں بڑھیں گے تقوی انہیں روکے گا کہ بھلے دنیا نہیں دیکھ رہی ہے تم بند کمرے میں ہو برائی کرنے کے تمام اسباب تمہارے سامنے مہیا ہیں اس کے باوجود خوف خدا بندی ہے وہ بندہ رک جائے گا باز آ جائے گا اس کے ہاتھ پیر کافنے لگیں گے اس کے گوش تھررانے لگیں گے برائی سوچ کر کے بھی میرے محترم بزرگو اور دوستو اس کے بدن کے اوپر کپ کپ ہی تاری ہو جائے گی جلوک میں ہو یا خلوک میں ہو بازار میں ہو یا گھر کے اندر بند کمروں میں ہو وہ بندہ اگر اپنے دل کے اندر خشیت الہی اللہ کا خوف اور تقوی اپنے دل کے اندر لگتا ہے میرے دوستو یہ دروس یہ اسباق اپنی سنت اپنے طریقے سے اپنی احادیث کے ذریعے صرف امت مسلمہ کو نہیں پوری انسانیت کو دیا ہے تو انسان ایک معزز مخلوق ہے ایک شریف مخلوق ہے طبعی طور پر اللہ تبارک تعالیٰ نے اسے ایسی فطرت کے اوپر ڈھالا ہے کہ جب اس کے ساتھ اچھا سلوک نیک برطاؤ کیا جائے گا تو وہ تمہارا ممنون بنے گا تمہارا انسان مند بنے گا وہ تمہارا مشکور بنے گا یہ اور بات ہے کہ آج شکریہ کا لفظ بولنے میں بھی ہم کو تھوڑا تکلف ہوتا ہے ہاں کاروبار کے اندر اگر تھوڑی سی گراوت آتی ہے تو ناشکری تو ہر طرف عام ہو جاتی ہے اس میں ہم بالکل تاخیر نہیں کرتے کہ آج کل تو کاروبار اگدم تھپڑ گیا ہے تا کب ایک نہیں رہا ہے کون میگا ہو رہا ہے یا ہم شکایت کرتے ہیں کی نہیں کرتے ہیں لیکن جب اللہ تبارک تعالی کی طرف سے کاروبار میں نرخ میں اضافہ ہوتا ہے جب وہ آگے بڑھتا ہے تو ہم اللہ تبارک تعالی جتنا شکر ادا کرنا چاہیے اتنا شکر ادا کرتے ہیں نہیں میرے دوستو ہم تو سرمست ہو کر کے خواہشات نفسانی کی تکمیل میں لگ جاتے ہیں کہ ابھی تو یہ ہوا تھا اب کی بار جو شادی کریں گے اس میں ہم پورے گاؤں کا پورے شہر کا ریکار توڑنیں گے ابھی ہم نے اپنے حال میں شادی کی تھی اپنی مصطبہ کہیں دھابے پر لے چلیں گے اور اچھی مہمان نوازی اپنے مہمانوں کی کریں گے اللہ نے دیا ہے دائرے میں رہ کر کے فخر اور انانیت سے مباہات سے دور رہ کر کہ آپ اگر نعمتوں کو خرج کرتے ہیں خرج کرنا چاہئے اس کے اوپر کوئی پابندی نہیں لئین شکر لئین 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 اللہ تبارک تعالیٰ کے شکر گزار بھی بنو اور زبان سے بھی اس کا شکریہ ادا کرو اور اگر اس پروردگار نے تمہارے مال نے کاروبار میں اضافہ کیا ہے تو تم اپنے صدقات اور خیرات میں بیواؤں اور یتیموں کی مزاڑ پرسی میں بھی اضافہ کر دو دین کے راستے میں اپنے مال کو اپنی توانائی کو لگا کر کے اپنی جنت بنا لو اپنی آخرت کو کامیاب کر لو لیکن دیکھئے کاروبار ٹھپ پڑا تو پورے شہر کے اندر ناشکری کے الفاظ میرے دوستو آپ سنتے ہیں لیکن جب کاروبار میں ترقی ہوتی ہے بڑھتا ہے جب بازار چڑھتا ہے اس وقت تشکر کے الفاظ انتنان کے الفاظ ہماری زبان کے اوپر نہیں آتے ان الانسان اللہ اللہ تعالی کہتے ہیں انسان بڑا ناشکرا ہے جب کوئی اچھی بات خیر کی بات اسے خوش کرنے والی بات سامنے اس کے آتی ہے تو تھوڑا سا مسکرہ لیتا لیکن جیسے ہی اس کے سامنے کوئی تکلیف کوئی مسئیبت آن پڑتی ہے کاروبار ٹھپ پڑتا ہے تو بلکل بلبلہ لگتا ہے باویلہ کرنے لگتا ہے انسان میرے محترم بزرگو اور دوستو سبر اور شکر ان دولوں کو اپنائے اور اختیار کرے اللہ تعالیٰ نے نعمتوں سے نوازا ہے تو اس کا شکریہ ہونا چاہیے اس کا تشکر ہونا چاہیے اور اللہ نے اگر کسی مسئیبت میں گریفتار رکھا ہے تو اس پر ہمیں استقامت کے ساتھ سبر کرنا چاہیے اور مزید ہماری اللہ کی یاد میں اضافہ ہونا چاہیے حضور پاک علیہ السلام نے کیا فرمایا یہ فرمایا کہ دیکھو انسان کی طبیعت یہ ہے کہ جب اس کے ساتھ اچھے سلوک کیے جاتے ہیں تو پھر وہ شکر گزار بنتا ہے اس کی طبیعت اور فطرت تو یہی ہے لیکن جب الزام تراشی اور اس کی تحقیر کی جاتی ہے تو پھر اس کی طبیعت یہ ہے کہ وہ اندر سے ایک گھٹن اور نفرت محسوس کرتا ہے آپ کسی کی برائی کسی کی تحقیر کسی کی تظلیل آپ کریں گے تو میرے محترم بزرگو اور دوستو نفص اس کو کہتا ہے کہ دیکھو یہ تمہارے ساتھ اچھا سلوک نہیں صورت حال بگر جاتی ہے اور ایک دین ایک عقیدہ ایک قرآن ایک نبی کے ماننے والے سماج اور معاشرے کے اندر آپ دیکھیں گے اسی زلط آمیز رویہ کی وجہ سے کیسے جگڑے ہوتے ہیں وہ ہمیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کس طرح سے رہنا ہے کس طرح سے جینا ہے انسانیت کے ساتھ انسانی عام طبقوں کے ساتھ جو ہمارے مذہب اور دھرم سے ہماری موافقت نہیں کرتے ہیں مخالف ہے ان سے بھی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو برتاؤ جو سلوک روا رکھنے کا میرے دوستو اصول بتایا ہے اس اصول کے اوپر زندگی گزاریں تو انشاءاللہ ہمارے سماج میں بھی ہر خیر برپا ہوگا اور ہم لوگوں کے لئے بھی جاذب قلب و نظر بن جائیں گے لوگ ہمارے مذہب کو ہماری تأثیر ہوں گے اور اخلاق سے سیرت سے میرے محترم بزرگو اور دوستو اسلام کی عمارت میں بہت مضبوطی آتی بڑی کشش پیدا ہوتی ہے ہر کوئی دیکھ کر اس کو للچانے لگتا ہے ہماری ثقافت ہماری تہذیب ہمارا کلچر ہمارا سماج ہماری سوسائی کی خوبصورت ہے ہماری بچیاں پردے میں رہتی ہیں ہمارا نوجوان بابقار اور سنجیدہ ہو کر بازاروں کے اندر سڑکوں کے اوپر چلتا ہے لیکن آج ہم دیکھ رہے کیا صورت حال ہماری بنی ہوئی ہے اگر اسلامی اصول کو میرے دوستو زوابط کو اگر عملی زندگی کے اندر نہیں برتا گیا تو مومن اور مسلمان ہونے کے باوجود ایک دین ایک عقیدہ اور ایک شریعت پر رہنے کے باوجود ہمارے معاشرے کے اندر خرابیاں برائیاں تباہ گاریاں اور بربادیاں اسی طرح سے جنم لیتی رہیں گی ہم اور آپ یہ فیصلہ کریں کہ قرآن اور سنت کی روشنی میں ہمیں اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے اور غیروں کے ساتھ بھی ہمارا خوبصورت برتاؤ کھمالا کردار کس طرح سے ہونا چاہیے یہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی روشنی میں سیکھیں حضور نے کیا فرمایا میں نے آپ کے سامنے ایک حدیث پڑھئے المسلم اخ المسلم مسلمان یہ مسلمان کا بھائی ہوتا ہے لا يظلم جب مسلمان مسلمان کا بھائی ہے تو پھر کسی مسلمان کا ہاتھ اپنے بھائی کے گریبان پر پہنچ جائے نفرت کے آگ اتنا زیادہ دل اور دماغ میں ٹنپنے لگے کہ ہم اس سے نبردازمہ ہو جائے اس سے لڑائی اور جھگڑا کرنے کے لئے اس کے گریبان پر ہاتھ ڈال لے اس کے اوپر ظلم اور ستم دھانے لگے اس کے ساتھ خیانت کا معاملہ کرنے لگے میرے دوست تو یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے ظلم کئی طرح کا ہوتا ہے کسی کی زمین آڑپ لینا کیوں اس لیے کہ ہم تانہ شاہ ہمارے پاس مال ہے دولت ہے اقتدار ہے ہم نہیں بھی دیں گے تو ہمارا کیا بگاڑ لے گا کسی کے حق کو روک لینا یہ بھی ظلم ہے کسی کے گریبان پر ہاتھ ڈال دینا یہ بھی ظلم ہے کسی کے مال میں خیانت کر دینا یہ بھی ظلم ہے میرے محترم بزرگو اور دوستو ظلم کے سب سے بڑی خطر ناکی تو اللہ ہی کا انکار کر دے بلنا یا اس کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرائے جبکہ تنہا اس نے پیدا کیا اور پیدائیس سے پہلے ضرورت کے تمام سامونوں کو اس نے دے دیا اس کے باوجود بھی انسان اس کی ذات میں یا صفات میں کسی کو شریک ٹھہرائے سب سے بڑا ظلم تو یہ ہے تو ایک مسلمان اپنے مسلمان بھائی پر کبھی ظلم کو روا نہیں رکھتا وَلَا يَخْزُلُو کبھی اسے برسر عام رسوہ نہیں کرتا ہے ہسی مزاق اپنے دوستوں اجازت میرے محترم بزرگ اور دوستوں نہیں دیگے وَلَا اَخْزِبُهُ اس کے ساتھ کبھی جھوٹ کا معاملہ نہیں کرتا ہمیشہ راستبازی صداقت اور سچائی کے ساتھ ہی کام لیتا ہے وَلَا يَحْقِرَ اور کبھی اس کو حقیر نہیں جانتا حضور پاک صلی اللہ علیہ وَسَلَّم نے اس کے بات فرمایا اَتْتَقْوَ هَا ہُنَا کہے لوگو سنو تقوی یہ دل کے اندر ہوتا ہے یہ دل کے اندر ہوتا ہے یہ دل کے تین ملتبہ حضور پاک علیہ السلام نے اس طرح سے اشارہ کر کے ارشاد فرمایا اَتْتَقْوَ هَا ہُنَا تَقْوَ هَا ہُنَا تو ہاتھوں سے پیروں سے نظروں سے سماعتوں سے جو اعمال سادر ہوں گے ان کے اندر اللہ کی خشیت اللہ کا دیان اور اس کا استہذار اس کی پکڑ کا احساس ہوگا کبھی غلط کام سرزد نہیں ہوں گے لغزش ہو سکتی ہے غلطی ہو سکتی ہے لیکن جب تک اس کی تلافی نہیں کر لے گا وہ بندہ بے چین رہے گا مجدرب رہے گا تلافی کے بعد ہی اس کے دل میں سکون پیدا ہوگا اس کے بعد حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بِحَسْبِمْ رِئِمْ مِنَ الشَّرِّ اَنْ يَحْقِرَ اَخَاهُ الْمُسْلِمْ کسی انسان کے بُرَا ہونے کے لیے بدترین ہونے کے لیے بس یہی بات کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ ذلت آمیز رویہ اختیار کرے اس پر الزام تراشی کرے اسے چھوٹا سمجھے اسے حقیر گردانے میرے روز تو کون چھوٹا ہے کون بڑا ہے یہ تو قبر میں پتا چلے گا محشر میں پتا چلے گا اللہ سے باز پرس کا جب وقت آئے گا وہاں پتا چلے گا کون چھوٹا ہے کون بڑا ہے جس کے داہنے ہاتھ میں نام عمل مل جائے گا وہ کامیاب اور بڑا ہوگا میرے روز تو اس دنیا کی بڑائی اور اس دنیا کی چھوٹائی یہ معیار نہیں بنتی ہے کسی کے عزت یافتہ ہونے کی اور کسی کے زلیل ہونے کی اس لئے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں ہمیں آپس کے اندر اپنی معاشرت کے اندر یہ رویہ اختیار کرنا چاہئے اور حضور نے عام انسانیت کے بیچ میں ہمارا کیا رویہ ہونا چاہئے آپ نے ارشاد فرمایا المسلمو من سلیمن ناسو من لسانی ہی ویدی ہی تمام انسانیت جس کے ہاتھ سے جس کی زبان سے سلامت رہے محفوظ رہے وہ کسی کے اوپر زبردستی ناحب ہاتھ نہیں ڈالتا کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتا کسی کے مال میں خیالت نہیں کہ ہمارے کاروبار اپنے برادران وطن غیر مسلم بھائیوں سے نہیں ہے جس طرح ایک مسلمان کے ساتھ خیالت کرنے کی اجازت نہیں ہے اپنے خیر مسلم میرے دوستو معاملہ کرنے والے برادران وطن غیر مسلم بھائیوں سے بھی خیالت کرنے کی جوٹ بولنے کی دوہ دینے کی فراب کرنے کی ان کے ساتھ نفرت والا رویہ اپنانے کی بلکل اجازت نہیں ہے المسلمو من سلیمن ناسو من لسانی ہی ویدی مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور جس کی جس کے ہاتھ سے جس کی تکلیفوں سے جس کے شرور اور فیتن سے تمام انسانی طبقہ محفوظ اور معمون رہے یہ رویہ اپنایا جائے میرے دوستو اور آلہ ظرف بن کر کے اپنا کام لوگوں کے بیچ میں انجام دیا جائے انشاءاللہ ہم اپنے اخلاق سے اپنے گفتار سے آج بھی متأشر کر سکتے ہیں بس یہ فیصلہ لینا پڑے گا کہ ہمیں تمام انسانی طبقوں کے ساتھ اپنا شریفانہ سلوک پیش کرنا ہے اور انہیں اپنا ممنون کرم بنا کر کے ہمیں انہیں فتح کرنا ہے ان کے دل اور دماغ کو جیتنا ہے یہ رویہ کبھی ترک نہ کیا جائے حضور پاک کی بلسط جس زمانے میں ہوئی ہے وہ کوئی اچھا ماحول اور سماج اور معاشرہ نہیں تھا وہ شرک کے اندر کفر کے اندر پروان چاہنے والے لوگ تھے اپنی سرداری پر اپنی بڑائی پر انہیں ناز تھا لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قطرہ قطرہ کر کے جب ان کے اوپر محبت کا پانی تپکایا تو پتھر کی سیلوں کے اندر بھی سوراخ پیدا ہوا اور جناد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کا اثر ان کے دل کے اندر ان کے دماغوں کے اندر پہنچ کر کے ہی رہا یہاں تک کہ آپ کے اس دنیا سے رخصت ہوتے ہوتے خلیج کے اندر اور پوری دنیا کے اندر اسلام کا آوازہ بلند ہو چکا تھا اسلام کی خوشنمائی اور خوبصورتی کی قائل میرے دوستو یہ دنیا بن چکی تھی آج بھی ہو جو براہیم سا ایمہ پیدا آگ کر سکتی ہے اندازِ گلستہ پیدا اللہ تبارک و تعالی ہمیں تمام فرائض اور واجبات حقوق اللہ ادا کرنے کے ساتھ ساتھ حقوق انسانیت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جادے حق پر اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو خاتمہ نصیب فرمائے وآخر دعوانا آن الحمدللہ